دیوبند کے جنازے میں جنات مائناز عالم دین حضرت مولانا نصیم شاہ قیسر نوراللہ مرقدہو کی نماز جنازہ میں جنات کی شرکت کی ویڈیو بہت وائرل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استاذ محترم کی شخصیت عالی ہے میں نے خود حضرت سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے مجھے معلوم ہے حضرت عدبی دنیا کے شاہ ہیں حضرت کی نماز جنازہ میں جنات کی شرکت کچھ بعید نہیں ہے پر یقینی بھی نہیں ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرئی کذبا ان یحدس بکل ما سمیع ترجمہ یہ ہے انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے شیئر کر دے آگے فرور کر دے اسی لیے جب تک یقینی طور پہ جنات کا شریک ہونا ثابت نہیں ہو جائے تب تک یہ کہہ کر ویڈیو کو شیئر کرنا کہ اس نماز جنازہ میں جنات شریک ہوئے ہیں یہ جھوٹ ہوگا یہ دھوکہ ہوگا نماز جنازہ کی مقیدہ ویڈیو میں جن ہاتھوں کو جنات کا بتایا جا رہا ہے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ اتنے لمبے ہاتھ طلابہ کے نہیں ہو سکتے اور ایک طالب علم کے تو ہرگز نہیں ہو سکتے یہ جنات ہی کہ ہو سکتے ہیں پر ذرا غور سے دیکھنے سے یہ وہم دور ہو جاتا ہے کہ جنازے کے تختے کی طرف دو تین طلابہ بیق وقت ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں اور سفید کرتے کی آستین آپس میں ملنے کی وجہ سے دیکھنے میں دراز اور لمبے ہاتھ کی طرح لگ رہے ہیں واللہ عالم اسی لیے یہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں جنات شریک نہیں ہوئے ہیں اور یہ بھی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں جنات شریک ہوئے ہیں اسی لیے یہاں پر توقف اختیار کر کے خاموسی اختیار کر کے خود کو بچانا چاہیے ویڈیو شیئر کرنا یہ کہہ کر کہ اس میں جنات شریک ہوئے ہیں یہ آخرت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے آپ کے لیے اسی لیے ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے تحقیق مکمل طور پر کر لیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین